انڈرلائن کیلئے کنٹرولز کر لیتے ہیں بلین دی ریمیڈیل اچھا اب ہم آتے ہیں ریپورٹنگ اینڈ ریکارڈنگ اب ہم ریپورٹنگ کیا آرہے ہیں تو اب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ریزنز فور ریپورٹنگ انسیڈنس اب یہ ریپورٹنگ کہ ہم ریپورٹنگ کیوں کرتے ہیں اب مثال کے طور پر آپ سیفٹی آفیسر ہیں آپ کی جگہ پھر حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ اس حادثے کے بارے میں کسی کو بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے بتائیں گے نا پانیسمنٹ کو بتائیں گے کی نہیں بتائیں گے پولیس کو بتائیں گے کی نہیں بتائیں گے کیوں بتاتے ہیں ہم اس لئے بتاتے ہیں تاکہ فرس ایڈر ہسپٹل والے جلدی آجائیں اور زخمی بندوں کی مرم پٹی کر لیں ان کو ہسپٹلائز کر لیں ٹھیک ہے نا ہم اس لئے بھی بتاتے ہیں تاکہ لوگ جلدی سے جلدی آکے اور ہم بھی جلدی جا کے اسے کا کو کیا کر دیں سیم کر دیں انیبل انویسٹیگیشن تو بھی کیریڈ آؤ تو پریونٹ ہم اس لئے بھی ریپورٹ کرتے ہیں تاکہ جلد سے جلد انویسٹیگیشن ہو تاکہ اس کے سمتے حادثات پر دوبارہ لیگل ریپورمنٹ تو ریپورٹ سمت انسیدنٹس انسیدنٹس کو ریپورٹ کرنا ہماری کانونی ذمہ داری اگر ہم نے ریپورٹ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کانون کو فالو نہیں کیا ہمیں پھر ضربانہ کیا جا سکتا جل بھی ہو سکتی ہے ریکارڈ فارس سیول کلیم سیول کلیمز کے لئے آپ مثالی طور پر آپ نے ریپورٹ نہیں کیا اور ایک بندل تھا وہ گھر میں بیمار ہو گیا اس نے کمپنی کی اوپر دعوہ کر دے کہ اس حادثے میں میں بیمار ہوا تھا یا میں زخمی ہوا تھا یا جو بھی ٹھیک ہے نا تو آپ نے ریپورٹ ہی نہیں کیا تو پھر فیصلہ اس کی ہنگ میں آ سکتا ہے آپ ریپورٹ کر دیں گے آپ کو پتا ہوگا کون کون سے ورکل ہوئے ہیں وہ زخمی ہوئے تھے بھی مار ہوئے تھے تو وہی جو ہے تو کلیم کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا کلیم 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 What sort of things are likely to hinder good accident and near miss ریپورٹنگ What can an organization do to make it more likely that incidents will be reported کہتا ہے کہ کمپنیز میں آپ کے خیال میں کمپنیز میں ریپورٹنگ ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے نہیں ہوتی کیوں؟ کیونکہ اب مسائل دور پر ریپورٹنگ تو زیادہ ہو جائے گی تو وہ automatically کمپنی کا نام پروڈس سے ریپورٹیشن خراب ہوگی کمپنی کی ریپورٹیشن خراب ہو جی ہے جس میں اتنے حادثات ہو رہے اس لیے management چاہتی ہے کہ ریپورٹنگ کم سے کم ٹھیک ہے نا تو اب ہم کیا چھ کریں تاکہ ریپورٹنگ زیادہ سے زیادہ ہو جائے ریپورٹنگ تو بہتر بنانے کیلئے آپ کو ٹیکنیکز بتا رہے ہیں کہ ریپورٹنگ کیسے بہتر بن سکتے ہیں بلکہ یہ barriers ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ریپورٹنگ نہیں ہوتی تو اس کو جب آپ الٹ کر دیں گے تو پھر ریپورٹنگ آسان ہو جائے گی بات کے سمجھا رہے ہیں تو barriers کیا ہیں unclear organizational policy جب policy clear نہیں ہوگی تو ریپورٹنگ بھی صحیح نہیں تو clear کٹ بار no reporting system ریپورٹنگ سسٹم نہیں ہوں گا تو آپ ریپورٹ کریں گے آپ مثال کے طور پر فون آپ کے پاس نہیں ہے وائرلیس نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے پاس فون نمبر نہیں ہیں management تو آپ کیسے ریپورٹ کریں گے نہیں کر سکتے culture of not reporting culture ہو کے ریپورٹ نہیں کرنا اوپر management کی طرف سے pressure ہو تو آپ ریپورٹ کریں گے and overly complicated reporting complicated procedures ہو تو تب بھی آپ report and excessive paperwork paperwork زیادہ ہوں مسائل کے دور پر reporting میں آپ نے 10 صفحے آپ یہ دی جائیں کہ اس کو fill up کرو 10 صفحے fill up کرتے کرتے بھی آپ کے دن لگ جائے ٹھیک ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑھا reporting ہی نہیں کریں ٹھیک ہے نا ٹیک سر takes too much time لے گا تو ریپورٹنگ نہیں کریں اسی طرح blame culture تب بھی آپ reporting نہیں کریں apathy کہ دیں کہ مثال کی دور پر ایک حادثہ ہوا آپ نے management کو call کی کہ یہاں پہ حادثہ ہو گیا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اور فون بند کر لگی اور وہ آئے ہی نہیں تو آپ دوبارہ پھر جب حادثہ ہوگا تو management کو بتائیں گے کیونکہ ان کا response ہی نہیں ملا concern our impact on organization individuals اس لئے بھی reporting نہیں ہوتی کہ مثال کی طور پر ایک حادثہ کو ہنے میں manager کی ڈلتی ہے مثال کی طور پر تو safety officer اس لئے بھی report نہیں کرے گا کیسا نہ ہو گیا اس manager کی job لگی ہوئے اس کو روپ سے نکال ہوتا ہے نا اکثر اس لئے بھی لوگ report نہیں کرتے کیونکہ اس کا اثر پڑتا ہے کسی خاص رکس کے ٹھیک ہے and reluctance to receive phosphate بعض لوگ زخم ہو جاتے ہیں تو کہتے کہ نہیں بس یہ زخم خود اٹھیک ہو جائے گا میں نہ پٹی کرتا ہوں نہ سپیرٹ لگا تو یہ خود ہوتے گا وہ پھر ریپورٹنگ نہیں کرتے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جو بیمار کی ہو جاتے ہیں کہتے میں ٹاکر کے پاس نہیں جاتا میں اسی طرح ٹھیک ہو جائے یہ بسیکلی ان میں ایک چیز ہوتی جائے ٹھیک ہے نا ٹھیک نا اب کلیر پولیسی ہو بھی ریپورٹنگ سسٹم آ گیا کلچر آ گیا اسی طرح سیمپل پروسیجر ہو گیا پیپر ورک سیمپل ہو گیا لیس ٹائم کنزیومی بلیم کلچر نو بلیم کلچر ٹھیک گوڈ مینجمنٹ ریسپونس کر ٹھیک اس لائن کو ختم ہی کر اس کا اپوزٹ اتنا فاسپونس بنتا ٹھیک کلے تو بس اس کا آپ نے کیا کر دیا آپ نے ریپورٹنگ کا پروسیجر سیمپل بنا دیئے اب یہ تھا ریپورٹنگ اب ہم آجاتے ہیں ریکارڈنگ ریکارڈ کسے کہتے ہیں لے گھست آپ کوئی حادثہ ہو جائے گا ایک بندہ زخمی ہو جائے گا تو اس حادثے کو پھر آپ نے کہ name and address of casuality جو بندہ زخمی ہو ہے اس کا نام کہاں پہ زخمی ہو ہے یا اس کے گھر کا address وہ لکھنا ہو گا date and time of accident کس تاریخ کو کس وقت زخمی ہو ہے وہ بھی لکھنا ہو ریکارڈ کرنا ہو location of accident کس جگہ پہ زخمی ہو ہے وہ ریکارڈ کرنا details of injury اس کو کیا injury آئی ہے details of treatment given اس کو کیا کیا دی گئی ہے فرس ڈی گئی ہے اس کو CPR دیا گیا ہے کیا دیا گیا ہے وہ بھی لکھنا ہو گا description of event causing injury کیا ہوا کیا ہوا کہ اس کے ساتھ یہ injury پیش آگیا آیا وہ اوپر نیمز and contact witnesses کون کون ہے witnesses جاتے details of person completing the record جو بندہ یہ record لکھ رہے ہے وہ بھی اپنا نام لکھئے کہ میرا نام یہ ہے میں اس کا record لکھ ہوں میں سیفٹی آفیس رکارڈ میں لکھوں مینچہ سائن کر دیں ٹھیک ہے نا فیر بات کیسا ہو جائے اس طریقے سے جو بھی حادثہ ہو جائے اس کی تمام تر ڈیٹیل یہ جو ڈیٹیل ہے اس کا record آپ پاس تاکہ آپ سے کوئی پوچھے کہ پچھلے سال وہ حادثہ ہوا کو سینئر مینجر کو ہیمن ریسورس مینجر کو ہیلت سیفٹی انوارمنٹل ایڈوائزر کو اور ورکر ریپریزنٹیر کو اور باہر آپ نے فیملی آف دی کیجوالیٹی جو بندہ زخمی ہو اس کی فیملی کو ایکسٹرنل ایڈھاروٹیز کو انشورنس کمپنیز کو ایڈ کمپلک کیونکہ یہ قانون میں لکھا ہے خاص کر فیٹیلیٹی جب کوئی بندہ شدید زخمی ہو جائے یا کسی کی موت ہو جائے حادثے کے دور آن اس کے بارے میں آپ نے قانون کے لوگوں کو پولیس کو انفرم کرنا میجر انجری ہو جائے شدید کوئی بندہ زخمی ہو اس کے بارے میں بھی انفرم کرنا ڈینجر ساکرنس ہو جائے ہم نے پڑا اس میں حادثات کے ہونے کے ربثان پہنچنے کے امکانات کیا ہو جاتے ہیں کوئی ڈیزیز پھیل جائے کوئی بیماری پھیل جائے اس طرح ڈینگی کوئی مرض جو پھل جو پھل گیا تو اس کو آپ ہو جائے ٹھیک ہے اس طرح کے حادثات کی باب میجر انجری تو کوئی بھی ہو سکتی ہے جس میں شدید بندہ زخمی ہو جائے ٹھیک ہے نا ہاتھ ٹھوٹ جائے پاؤنڈ ٹھوٹ جائے بلکل وہ سال تک بھی ہو سکتا ہے ٹھیک نا اور اس کو خاص پھر ڈیفرنشیٹ کرنے کیا یہ ہے کہ وہ جس میں کوئی بندہ تین دن سے زیادہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ تو میجر انسیڈنٹ نہیں ہے کوئی بندہ اس کو ٹمپریچر ہوگا بیمار ہوگا وامرٹنگ شروع ہوگی ایک دن چھوٹی کر گئی اس دوسری دن بھی اس کی تربیت ناساس تھی دن بھی چھوٹی کر چھوٹی کر لیا پھر آگئے کام یہ میجر انسیڈنٹ تو نہیں آگیا یہ ایک میجر انسیڈنٹ اور پھر دوبارہ آگیا یہ اصل میں ریکارڈ کی جاتی ہے سال کی کتنی الڈی سال میں ہوئی اس اکمکی کی پرفارمنس کا پتہ لگتا ہے یہ تو انسیڈنٹ نہیں یہ انسیڈنٹ یہ انسیڈنٹ نہیں کہ یہ ایک انڈیگیٹر ہے پرفارمنس انڈیگیٹر اس پرم کہتے ہیں کی پرفارمنس انڈیگیٹر لاؤس ٹائم انڈیگری کی پرفارمنس ہے ہمیں اپنی کمکی پرفارمنس کا پتہ لگتا ہے سترہ میں پچاس الڈی آئی سال کے طور پر اور دو آزار اٹھارہ میں دس ہوئی ہے پرفارمنس کس سال کی اچھی ہے بسی کے لئے ایک انڈیگیٹر ہے پرفارمنس کو شوڈ کرنی ٹھیک ہے نا ڈیٹا کلیکشن انڈ انیلیس تو ہم نے انویسٹیگیشن پڑھا ریکورٹنگ پڑھا ریکارڈنگ پڑھ لیا اب تھوڑا سا یہ پڑھتے ہیں کہ ہم نے ڈیٹا کو کیسے کلیکٹ کرنا ہے اور اس کا کیسے جائزہ لینا ہے اب مثال کے طور پر 2017 گزر کیا ہے 2017 کا جتنا بھی ڈیٹا ہے ہم نے اس کا جائزہ لینا ہے 2018 میں ویسی اگزامپل دی رہا ہے 2018 میں اور اس کے مطابق ہم نے پھر judge کرنا کیسے حدیسہ زیادہ ہو رہے ہم نے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا اس کا جائزہ لینا ہے what is the trend in accident rate over the past 5 days پھر پان سالوں میں کون سا trend چل رہا ہے ایکسی ڈیٹا آیا slip کے حدیسہ زیادہ ہو رہے ڈیٹ کے زیادہ ہو رہے فال کے موسٹ کون ٹائپ آف انجری کون سا انجری زیادہ ہو رہی ہیں آیا آرم انجری زیادہ ہو رہی ہیں ہینڈ انجری زیادہ ہو رہی ہیں ہینڈ انجری زیادہ ہو رہی ہینڈ فٹ انجری زیادہ ہو رہی ٹھیک ہے between what times of the day do most accidents occur دن کے کس پہر اور یہ سیم ٹھیک ہے which department has the highest accident rate کس department کا accident rate زیادہ آیا factory area میں زیادہ آیا account section میں زیادہ آیا reception یا office میں زیادہ آیا market میں جو sales representative وہاں پہ accident rate زیادہ کس جگہ پہ کس department کا زیادہ ٹھیک ہے what is the accident rate trend for a particular part of the organization ان دونوں کا مطلب ایک ٹھیک ہے and where do most accidents occur in the workplace کس جگہ پہ زیادہ حادث آتو ہے ٹھیک ہے where do accidents occur in the workplace پہ جگہ پہ زیادہ آتو وہی بات کہ آیا workplace فیکٹری ریمی زیادہ ہوتی ڈیس 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 ہم نے جب ڈیٹا کو کلیکٹ کیا اس کا جائزہ لیں گے تو اس سے کوئی نتیجہ سامنے آئے گا پہر ہم اس سے کیا کریں گے سبق سکھیں گے کنی سکھیں گے اس سے ہم پھر سبق سکھیں گے ٹھیک ہے وہ کیسے action taken as a result of incident action لیں گے کیا حدثات ہیں اس کی مطابق کیا action لینا چاہیے publish internally as lessons learned اس کو internally publish کرتے ہیں ہم lessons learned کے ذریعے مثال کے تو ہم نے ڈیٹا کو کلیکٹ کیا جائزہ لیا اس سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں اس کو ہم پھر لکھ رہے گے یہ غلطیاں ہم نے کی ہیں یہ سبق ہم نے اس سے سیکھا اور فیوچر میں ہم یہ حفاظتی دعمات کریں گے تاکہ اس قسم کے حادث آپ پھر دوبارہ نہ ٹھیک ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے chose company commitment to improve اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ company جب یہ publish کرتی تو لوگوں کو پتہ لگتا ہے public کمپنی واقعی میں committed ہے مخلص ہے health and safety کو لانا چاہتی ہے allows improvement to be made اور اس سے improvement وہ آسانی سے لاز ہے and maintain confidentiality means کہ اس company کی جو روانی ہوتی ہے وہ اس کی جو نام ہے وہ بڑھتا ہے ٹھیک ہے نام اس کا automatically زیادہ ہوگا نا اس جیس سے so why might and employee not report an incident کیوں report نہیں کرتے تو barriers تو report نہیں بڑھتے وہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے barriers کیا ہیں یہ تمام اس لئے report نہیں کرتے what are the typical contents of an internal incident report form typical contents کیا ہوتے ہیں یہ typical contents ہیں internal report form کی کی سے آپ نے اس کو record کرنا اور why is incident data collected incident data کیوں collect کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں trends کا پتہ لگی ٹھیک ہے کون سے injuries ہو رہی ہیں کس time پہ ہو رہی ہیں کس department میں ہو رہی اس چیز کا پتہ لگی ٹھیک ہے ہم اسے سبب سیکھ 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 تاکہ اس کے سام کے واقع رہی ٹھیک؟ ڈی کیسے رہی کسی ڈی